مختلف حلقوں پہ اب حتمی صورتحال سامنے آئیے کہ کہاں کون کس کے آمنے سامنے ہیں بہت سارے لوگ جو پارٹی کے وفادار تھے اب انڈیویجول حیثیت میں پارٹی کے خلاف الیکشن بھی لڑے ہیں ایسی صورتحال پیش آئیے جہاں سمیرہ ملک صاحبہ نے پارٹی سے اور عدد استیفہ دے دیا ان کو نائف صدر نون لیگ تھی نون لیگ پنجاب اور انہوں نے ساتھ ساتھ پارٹی کے عدد سے بھی استیفہ دے دیا ہے یہ ہیں حلقہ این ایٹی سیون پاکستان مسلم لیگ نون کی عددار اور سمیرہ ملک صاحبہ نے اسے در پوچھتے ہیں اسلام علیکم سمیرہ صاحبہ جی والیکم السلام اچھا تو اب آپ کوئی پارٹی نے ڈکٹ نہیں دی آپ نے پارٹی تو چھوڑ دیا اب آپ انڈیپینڈنٹ حیثیت میں لڑنے ہیں یہ الیکشن جی میں انڈیپینڈنٹ میں نے اپنی درخواست انڈیپینڈنٹ دی تھی لیکن کچھ وجوہات کی بنا پہ پھر میں مجھے وہ درخواستک در کرنی پڑی جس پہ میں بہت مایوس ہوں تو اب آپ الیکشن کا ہی حصہ نہیں ہے اب میں الیکشن کا حصہ نہیں ہوں اور اس نے حیثیت دنیا ہے اب تو چکٹی میں درستان چیزوں کے اچھی ہوئی میری جو سارے ووٹرز میرا جو گروپ ہے وہ بہت مایوس ہے میں نے اپنی دنیا ہے کہ پہ لیکن سنکر حاصل گھر ایسی دنیا ہے میں یہاں ہیتر مجھے اپنے وڈی دنیا ہے to contest an election which is my right آپ کے constituency کے ووٹرز کو کیا گئیں گے کہ آپ کے ووٹرز کس کو سپورٹ کر رہے ہیں میں اس الیکشن میں میں نے اس پاک کا بھی فیصلہ نہیں کیا کیونکہ this is a recent event اور ابھی بہت غم و غصہ ہے میرے ووٹرز میں اور میں سمجھتی ہوں کہ اب میں نے ریزائن بھی اس لیے کر دیا کہ میری پارٹی کو میری ضرورت ہی نہیں ہے انہوں نے ایک ایسے انسان کو ٹکٹ دیا ہے جو اس حلقے کا ہی نہیں ہے دوسرے حلقے سے آیا پھر ایسا کیوں کیا ہے پارٹی نے آپ کے خیال میں پتہ نہیں پھر ان کا کوئی بہت سیورٹ کینڈیٹ ایک ہوگا یا کیا اور مجھے کیوں دباؤ کے تحت ریزائن کروایا گیا کس کے دباؤ کے تحت بس طاقتور قوتیں ہوتی ہیں جی تو میں اپنی جو ووٹرز اور سپورٹر ہیں انہیں نہیں گھٹیتنا چاہتی تھی کہ ان کی کوئی تظلیل ہو تو میں نے اپنی پھر قربانی دے دی پتہا ہوں ویری ڈسپوائنٹی کہ یہ ہے پتہ ہوتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ